اسلام علیکم آج ہم آپ کو پھلی گوش یعنی بینیس کی پھلی کا سالن اور ساتھ میں چار بنانا سکھائیں گے کیونکہ گرما کے موسم میں زیادہ تر درکاری کے ساتھ کچھ بھی ایک پتلا سالن بنایا جاتا ہے اور چار وغیرہ زیادہ تر گرما میں کھایا جاتا ہے بہت اچھا دیکھتا ہے سبسکرائب کیجئے رومانہ اندہ کچن کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ میری ساری نوٹیفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے پھلی بنانے کے لئے یہاں ہم نے گوش لیا ہے دو سو گرام اور ساتھ ہی پیاز لی ہے ہم نے تین میڈیم سائز کے تھاکہ وہ تھوڑے سا مسالے دار بنے دھیری ڈیلی سی بڑے تو دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب ہم اسے کوکر میں ڈال دیتے ہیں پیاز اور کوش کو کوکر میں ڈالنے کے بعد اس میں مسالے آٹ کر دیتے ہیں ہلڈی ڈالتے ہیں 1.4 ڈیسپون ادرک لیسن پیس 1 ڈیسپون مرشی 2 ڈیسپون نمک 1.5 ڈیسپون تیل ڈالتے ہیں 1 ڈیسپون اور ساتھ ہی پانی ڈالیں گے 1 کپ کیونکہ پیاز سے بھی پانی چھوٹے گا اس لیے پانی تھوڑا سا کم ہی ڈالیں گے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور کوکر لگا کر 3 سے 4 سٹی کا انتظار کریں گے تاکہ گوش اچھی طرح سے گل جائے جب تک گوش گلتا ہے تب تک ہم یہاں چار کی تیاری کر لیتے ہیں تو چار کے لیے ہم نے چار ٹاماتی لیے ہیں لیسن کی کلیاں لیے ہیں سابیت دھنیا لیے ہیں اور 10 سے 15 چلی فلیکس لیے ہیں ہم نے سب سے پہلے ہم ٹاماتو کو اچھی طرح سے دھو کر اس طرح سے رفلی کاٹ لیں گے موٹا موٹا سا ٹاماتو کو ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم ساتھ میں یہ سارے انکریڈنس ڈال دیں گے لیسن کی کلیاں سابیت دھنیا اور چلی فلیکس اگر سابیت دھنیا نہ ہو تو آپ دھنیا پوٹر بھی 1 ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اب ان سارے چیزوں کے ساتھ ہم ایک سے دھڑ گلاس پانی ڈال کر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے حلدی اور فلیم لو کر کر رکھیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پھلی کا گوش گلہ ہے نہیں چار سٹی ہو چکے گوش اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں مصالے کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم اسے پھلی آٹ کریں گے یہاں ہم نے ہاف کیجی پھلی لیا ہے اس طرح سے اسے باریک کاٹ لیا ہے تو پھلی کو اچھی طرح سے پہلے مکس کریں گے اور کچھ دیر ایک پانچ سے دس منٹ اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ جو پھلی سے پانی چھوٹے گا وہ آسانی سے سوک جائے اور بھوننے میں آسانی ہو تو پانی اچھی طرح سے سوک چکا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے کوت میر تین سے چار ہری میرچ اور میتھی اب اسے اچھی طرح سے بھونیں گے ایک پانچ سے دس منٹ اچھی طرح سے پھلی کو بھوننے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ایک آلو میڈیم سیز کا ایک آلو دالنے کے بعد ایک پانچ منٹ اور بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی ڈال کر اسے لگا دیں گے ہم اس کے ساتھ چار بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے اس میں ٹاماتے ایٹ نہیں کیے پھلی میں اگر آپ چار نہیں بنا رہے ہیں تو پھلی میں آپ ٹاماتے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر چار بھی اچھی طرح سے یہ ٹاماتے بھی گل چکے ہیں اب اسے فلیم آف کر کر کچھے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو یہ چار سیٹی بات دیکھ لیتے ہیں پھلی اچھی طرح سے بند چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے آلو بھی گل چکے ہیں اچھی طرح سے اس طرح سے ڈھیلی ڈھیلی ہی رہنے چاہیے اب ہم اسے فلیم آف کر کر اس طرح سے رکھ دیں گے اب ہم چار کو تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کٹھورے میں ٹرانسپر کر لیا تھا اسے آپ اسے اچھی طرح سے میش کریں گے تماتر کو سارے چیزوں کو اس طرح سے چمچ کی مدد سے یا پھر ہاتھ سے اچھی طرح سے آپ میش کر لیں اس کے بعد اس طرح چھنی سے ایک دوسرے کٹھورے میں چھان لیں آہستہ آہستہ سارے پلپ سے ہم اس طرح سے پانی نکال لیں گے پورا لاسٹ میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر لیں گے بچھاننے کے بعد یہ اب ریڈی ہے اب اس میں ہم نمک ایٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے 1 ٹی سپون مکس کر لیں گے اب آپ پاپس جس ہی بگنے میں اسے چڑھا دیں گے اور فلیم لو کر کر اسے ایک پانچ منٹ پکنے دیں گے تو یہ پانچ منٹ اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اسے فلیم آف کر کر بگار لیتے ہیں تو بگارنے کے لیے ہم نے 2 ٹی بل سپون ٹیل لیا ہے بگار کے پین میں اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے لیسن کی کلیاں زیرہ کری پتہ سب سے پہلے لیسن کی کلیاں ڈالیں گے اس کے بعد کری پتہ چیلی فلیکس اور لاسٹ میں زیرہ تھوڑا اسے چلائیں گے فلیم لو کر کر جب زیرہ لال ہو جائے تب ہم اسے فلیم آف کر کر چار میں ڈال دیتے ہیں اب ہم اسے چار میں ڈال دیں گے تو یہ ہمارا چار ریڈی ہے اب ہم اسے ڈھک کر ایک دو منٹ رکھ دیں گے اسی طرح تو اب یہ ہم نے ڈی شاؤٹ کر لیا ہے پھلی کے سالن کو اور چار کو اگر آپ لوگ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو اس ریسیپی کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے